حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ ضروری کام پر تشریف یہ جا رہتے تو راستے میں ایک بڑھیاں ملی جن کی کمر جھگ گئی تھی اور لاتی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا قفیہ عمر پھیر جاؤ اے عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹیر گئے تو بڑھیاں لاتی کے سہارے کمر سیدھی کر کے کڑی ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے تمہارے پر تین دور گزرے ہیں ایک دور وہ تھا سخت گرمی کے زمانے میں تمہارے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا تھا اور تمہارے ہاتھ میں پتے جاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا اور تم اونٹوں کو چرائے کرتے تھے اونٹ چرانا تمہیں نہیں آتا تھا تو رات کو جب گر واپس آتے تو تمہارے والی خطاب کے مارے تمہیں پڑھتی تھی دوسرا دور وہ ہے کہ لوگوں نے تمہیں عمر کہنا شروع کر دیا کیونکہ ابو جحل کا نام عمر تھا اس کے طرف سے یہ پابندی تھی کہ لوگ اس کے نام پر نام نہ رکھیں تو گر والوں نے حضرت عمر کو عمر کہنا شروع کر دیا سندو اجری میں خضب بدر میں جب ابو جحل مارا گیا اس کے بعد پھر ان کو عمر کہنا شروع کیا اب تیسرا دور یہ ہے کہ لوگ تمہیں نہ عمر کہتے ہیں اور نہ عمر بلکہ امیر المؤمنین کہتے ہیں لہٰذا اے عمر اتق اللہ فی الرعیہ تم اللہ سے رعایہ کے متعلق ڈرو کیونکہ امیر المؤمنین بننا تو آسان ہے لیکن حق والوں کا حق ادا کرنا مشکل ہے کل قیامت کے دن حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی لہٰذا ہر حق والے کے حق کو ادا کرو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زعب قطار رونے لگے حتیٰ کہ داڑی مبارک آنسو سے تر ہو گئی صحابہ نے اس عمرت کی طرف اشارہ کیا کہ بس کرو اور چلی جاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارے سے ان کو منع کیا پھر جب وہ عورت چلی رہی تو صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اطلاق پر ضائع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ عورت ساری رات یہاں کڑی رہ دی تو عمر یہاں سے اس رکنے والا نہیں تھا یہ خولہ بنت سالبہ ہے جن کی بات اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں پر سنی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا و تشتکی الاللہ فتحقیق اللہ تبارک و تعالی نے سنی اس عورت کی بات کو جو اپنی شہر کی متعلق آپ سے لڑ رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے شکوہ کر رہی ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عمر کی کیا مجال ہے جو اس عورت کی بات کو نہ سنی ہے جس کی بات اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں پر سنی ہے